اسلام اسلام ہے وہ اپنی پاور رکھتا ہے اے میں جڑی اسلام دی گل کرنا گا اسے اسلام دی میں گل کرنا بلکل ایسے اسلام واسطے محنت کرو تے دو آزار اٹھارہ میں چیک پرچی اسلام نو دے دیو آنا تو سہیے مڑ کے اسی دا مڑ کے مسیطی جادو دینن آن مولانا نمازاں پڑھانی آن مفتی صاحب فتوے دینن اے نا آپنے بچے پڑھانے میری ڈیوٹی تسی جڑی لہا دے ہوگے میں بھی داتا صاحب جادو دے اندر ہوں آنا تو سہیے لیکن حضور دین تخت تو تے لے آو آن جی پھر مسیطان باندھ نہیں اونگیاں پھر مسیطان دے سبی کر نہیں اترنگے ہندو ہندو بان کے روے سانو کوئی پریشانی نہیں سکھ سکھ بان کے روے کوئی پریشانی نہیں کافر کافر بن کر رہے حضور کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ سمجھو یہ ہمارا قانون سمجھو یہ ہماری غیرت ایمانی سمجھو یہ ہماری ایمان کی جان سمجھو کافر کافر رہ سکتا ہے گستاخ رسول تو کعبے کے غلاب سے لپٹا ہوا بھی نہیں پچھ سکتا اس مسئلے کی اصازیت کو مسلمان سمجھے بدقسمتی سے چودہ سو سال کے اندر اس دور میں امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے حضور کے مسئلے میں چودہ سو سال امت حضور کے مسئلے میں دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی بلکل دو حصوں میں امت کدی تقسیم نہیں ہوئی علامہ اقبال اس ویڑے میں رزینہ مخالفت کی تھی غازی علم الدین تھی علامہ اقبال بھی علم الدین نہ جا کھڑا ہویا قید آزم بھی ناڑ کھڑا ہویا پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے دیدار علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے پیر میر علی شاہ بھی ناڑ کھڑا ہو گیا مولی زفر علیہ خان بھی ناڑ کھڑا ہو گیا ساری دنیا ناڑ کھڑی ہو گئی علم الدین دے کسی نے بھی مخالفت علم الدین دی نہیں کی تھی سوائے میرے ذہینہ تو دسو یار آج لوگاں سیاست دیویج میدان اچھ آکے اپنی سیاسی پارٹیاں دی آڑ اچھ حضور دی عزتنا بھی دھوکہ کر بیٹھے لو کس مو ناڑے کا عشق جو ہے نا مسلمان ہی بتا حضرت صاحب بتائی نہیں جاتی میں بھی مسلمان ہوں مسلمان کا عمل بتاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے جنہیں مجبوریاں آڑیے نہیں جی چونکہ میں بھی عشق رسول ہوں لیکن میری فلانی مجبوری جلیا اسلام انہ مجبوریاں انہوں نہیں مندہ اسلام ایک کوئی مجبوری مندہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سکام للہ الحمدنہ دنیا سے مسلمان اے جاؤ میانی صاحب انہیں سا انتی دیاں کبران او بڑے بڑے کبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا علم الدین دی کبر دے پھول کون پاندہ انہیں تو بیاوی نہیں کیتا ہےوی ترخان دے پتر میں کہا اقبال ہو ترخان دے پتر ہووے او دی کبر کیوں چمی جاندی کہنے کا تنو پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم دے ترخانہ دے پتروں دے بھی مزار کدی بڑے نہیں بڑے انہیں کہا او دو بڑ جاندے جدو حضور نار وفا کوئی کر بیٹھ مزار ہی نہیں بڑے پیر جماعت علی شاہ پیر بھی چم دے دا مزار ہی نہیں بڑے بلکہ اقبال جی بندہ کبر چو نکڑ کے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہتھ پکڑ کے کہنے شاہ جی وہ ایسی تے گلے ہی کر دے رہ گئے اور ترخان دا منڈا بازی لے گیا نا جی یہ کہاں اتھے تاکی نہیں ہوں دی پیر دیدار علی شاہ مسلح تے کھڑا ہوئے جنازہ پڑھان علم الدین دا این مجمنوں ویکھے تے غش کھا کے ڈیپ ہوئے یا رسول اللہ ساری جنگی عدیث پڑھائی قرآن پڑھایا نمازہ جمعہ پڑھائے حضور قدی خابجوی دیدار میں نے کرایا کہ آج علم الدین دے جنازج بنفس نفیز تشریف لے آئے ہو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے حضور قدی میاں والی جیلج توجہ میاں والی جیلج موسیٰ علیہ السلام ملن چلے جانا علم الدین نو تو علم الدین کا حضور تسی میں نو کیوں ملن آئے ہو ایڈے ڈاڑے نبی وہ فرماو علم الدین جدو بھی حضور دی کچاری لگ دی حضور فرماو دی ان علم الدین علم الدین میں راکہ میں ویکھا دے سیو کیڑا جنہیں جدا نا امام الانبی آدھی زبان ہوتے جاری رہا حضور نال وفا کرنا ہے آج